تقریب میں مسلمی نون لاہور کے جنرل سیکیٹری خواجہ عمران نظیر، پرنسپل کالیگ ڈاکٹر نائمہ فرشید، ڈاکٹر ناصر، کالیج کی طالبات اور جی سی ایو کے طلبہ نے شرکت کی طلبہ و طالبات نے کلام اقبال ترنم سے سنایا جسے حاضرین نے بہت سراہا شاہ کی لگ شکار کرے سیلت کا شخور زکا مدار اگلتے بھیراں کی بتک دیر جہاں تیری رکھا دے کولا کے زمین دیکھ پلک دیکھ پجا دے مشرق سے اُبھرتے ہوئے سونج کو زرادے کولا کے زمین دے طالبات نے تقریب کو خوشائن قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایسی تقاریب سے انہیں قومی ہیروز کے بارے میں جاننے کا موقع ملتا ہے شاعری سے اور ان کی فلسفے سے ہم بہت ترقی کی راپر گامزن ہو سکتے ہیں ایک سرمستی و خیرت تمام تاریخ ایک سرمستی و خیرت تمام اگاری مسلم لیگ نون لاہور کے جنرل سیکیٹری خواجہ امران نظیر نے کہا کہ ملک کو قائد اور اقبال کا پاکستان بنانے کے لیے ان کی سوچ اور فلسفہ اپنانا ہوگا چاہیے کہ اقبال کو سٹڈی کریں تاکہ پاکستان کا اور اسلام کا جو تابناک ماضی تھا وہ ایک درکشہ مستقبل میں کنوائٹ ہو سکے مفقرے پاکستان کی شائری اور افکار سے استفادہ کرنے والے پاکستان یا برے صغیر تک محدود نہیں ان کی سوچ کو اپنا لیا جائے تو بلا شبہ ملکوں مسائل کی دلدل سے نکال کر ترقی کی راپر گامزن کیا جا سکتا ہے کیمرمنٹ ٹی پو منیر کے ساتھ عمر اسلم سٹی پاری ٹو